پشاور میں الیکشن کمیشن کے احکامات کی کھلم کھلا خیلہ ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے شہر کے سولہ تاریخ دروازوں کو انتخابی امیدواروں نے اپنی تشریر کا ذریعہ بنا لیا ہے امیدواروں نے انتخابی مہم کو کام بیعہ بنانے کے لیے تمام حدیں عبور کر دی مزید پشاور سے زشان کاکا خیل کے اس ریپورٹ میں دیکھئے مل بر کی طرح پشاور میں بھی سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے امیدوار جہاں کارنر میٹنگ دور ٹو دور مہم چلا رہے ہیں تو وہی بینرز، فلیکسز، سٹیکر اور جنڈے لگا کر انتخابی مہم جاری رکے ہوئے ہیں امیدواروں کو بجلی کا کمبہ ملے یا سڑک کے کنارے نسب لائٹس کا پول اپنی پبلسٹی کرنے سے دریغ نہیں کرتے گنج گیٹ دیکھے، لاہوری گیٹ دیکھے، یہ جو سرکولر روڈ دیکھے تو آپ کو سٹریٹ لائٹ کا سطون نظر نہیں آئے گا گیٹ نظر نہیں آئے گا، اس کے اوپر امیدواروں کے فلیکس لگے ہوئے ہیں پشاور کی جو ثقافت ہے وہ سارا اس سے خراب ہو رہا ہے ان کو یہ چاہیے کہ سائیڈوں پر کر لے، اپنے فلیکس بنا لے، سارا کچھ کر لے لیکن یہ جو تاریخی جگہ ہیں یا مختلف گیٹ سے دروازے اس پر یہ لگا کہ یہ تو اس کی خوبصورتی کو ضائع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم کے لئے سرکاری امارتوں کے استعمال سمیت شہر کے تاریخی سولہ دروازوں پر بھی اپنے بینرز چسپا کر دیے ہیں ایس اوپیز میں یہ ہے کہ آپ اپنی پبلیسٹی کسی بھی گورنمنٹ ڈسفولیشن میں نہیں کر سکتے ہیں بے شک وہ امارت ہو، بے شک وہ بجلی کا کھمبا ہو بے شک وہ کوئی اور سرکاری ہو ہو اس پر آپ نہیں کر سکتے ہیں منیٹرنگ افسران اپنی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہوں گے مختلف جگہ پہ جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ٹپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈسٹرک منیٹرنگ افسران سرکاری سمیت تاریخی امارتوں پر انتخابی مہم کے تحت لگائے گئے بینر سمیت دیگر خلاف ورجوں پر کاروائیہ کر رہے ہیں اور نوٹسز بھی جاری کیا جا رہے ہیں تاریخی مقامات کی پرواہ اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کا خیال شہر میں جہا جگہ ملے امیدوار انتخابی مہم کو کامیاب بنانے میں مصروف ہے کیمرمین شاہد رسول کے ساتھ زیشانکہ کا خیل دنیا نیوز پشاور